اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ میں کھیر کی ریشپی شیئر کر رہی ہوں اس کے لیے جو ہے میں نے یہاں پر ہاف کپ کے قریب کوکونٹ لیا ہے اس کو میں نے بارک کٹ کیا ہے اور ایک کپ کے قریب جو ہے اس کو اپنے چارولی کہتے ہیں چارولی یا پھر چیرونجی یہ لیے اور یہاں پر جو ہے فائف ٹی اسپون کے قریب فائف سکس ٹی اسپون کے قریب جو ہے میں نے اپنی کشمش لیے اور دو لیٹر دودھ جو ہے وہ میں نے گرم ہونے رکھ دیا ہے اور جب اس میں بائل آئے گا تو اس کے بعد ہم اس میں اپنے چامل ایڈ کریں گے اور یہاں پر میں نے چامل لیا ہے ایک کپ چامل لیا ہے یہ میں نے جو ہے سوک کر کے رکھے تھے فائف ٹو سیونگ آر پہلے اور یہاں پر دیکھیں جی میں نے جو ہے باسمتی کی ٹوٹی کا یوز کیا ہے بیکاوز میں یہاں پر چامل کو پیس نہیں رہی ہوں میں اسے تھوڑے الگ طریقے سے بناوں گی پیس طریقے سے بنایں تھوڑی اپنی ربڑی خیر ہوتی ہے اس سٹائنگ میں اس کو بناوں گی تو میں اس میں چامل میں بلکل نہیں پیس رہی ہوں ہاں اگر آپ لوگ کے پاس میں چھوٹے چامل نہیں ہے ٹوٹی نہیں ہے تو آپ بڑے چامل کا اگر یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے ہاتھ کے جو اپنا بلینڈر آتا ہے جسے ہم لوگ رائی کہتے ہیں جو ہے لکھڑی کی رائی ہوتی ہے آپ اس سے پھر اپنی خیر جب اچھے سے بائل ہو جاں اس پوائنٹ پر آپ اس کو اس چیز سے گھوٹ سکتے ہیں لیکن میں جو خیر کو نہیں گھوٹوں گی اس لئے میں نے جو ہے یہ ٹوٹی چامل جو ہوتے ہیں اپنے باسمتی کی ٹوٹی اس کا یوز کی ہے بیکاوز ایسے کرنے سے نہ تو مجھے چامل کو پیسنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ان کو جو ہے بلینڈ کرنے کی ضرورت ہے یہ آسانی سے ہمارے دودھ میں پک جائیں گے اور یہاں پہ دیکھیں جی میرا جو دو لیٹر دودھ ہے میرا فل فیٹ دودھ ہے میں نے اس میں فل فیٹ دودھ ہے اور آپ لوگ بھی کھیر بنانے میں فل فیٹ دودھ کا ہی یوز کریں بیکاوز فل فیٹ دودھ سے ہماری کھیر کافی اچھی بنتی ہے اور بہت مطلب اس کا ٹیسٹی بیٹ کور الگ ہوتا ہے بیکاوز فل فیٹ ملک کی بات ہی الگ ہوتی ہے اس وجہ سے آپ لوگ اسے فل فیٹ ملک میں ہی بنایں دیکھیں جی میرا جو دودھ ہے ابھی 5-6 منٹ بعد بوائلنگ پوائنٹ پر آ جائے گا دیکھیں میرا جو دودھیں یہ بوائلنگ پوائنٹ پر آ گیا ہے اس پوائنٹ پر میں جو ہوں اس کے اندر اپنے چامل ایڈ کر دوں گی لیکن ہمیں جو ہے اپنے چامل تھوڑے تھوڑے کر کے ایڈ کرنے ہیں بیکاوز اس بات کا دھیان رکھنا ہے ہمارا دودھ جو ہے گرم ہے ایک دم سے گرم چامل اس میں ڈال دیں گے تو یہ ہمارے اوپر بھی جو ہے گرم دودھ آ سکتا اس لئے ہمیں جو ہے بلکل آہستہ آہستہ جو ہے اپنے چامل اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں اور اب جو ہے ہمیں اپنے چاملوں کے ساتھ میں جو ہے اس کو چلاتے ہوئے تقریباً دس منٹ تک جو ہے ہمیں اپنی کھیر کو پکانا ہے کیونکہ ہم جو ہے یہ سمپل کھیر تو بنا نہیں رہے ہم اسے بنا رہا ہے ربڑی والی کھیر جو کی ربڑی والی کھیر جو ہوتی ہے اسے خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہم جتنا پکائیں گے اس میں اتنا سوندہ پناتا ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بلکل الگ آتا ہے اس لئے اس کو ہمیں بہت پکانا ہے اچھے طریقے سے تو ٹین میرٹ تک اسے پکائیں اور اس کو چلاتے ہی رہیں بلکل اپنے ہاتھ کو نہیں روکیں ادروائز جو ہے یہ نیچے لگ جائیں گے اپنے چامل جو ہے اور پھر ہماری کھیر کا ٹیسٹ اچھا نہیں آ پائے گا دیکھیں ہمارے جو دودھ ہیں اور ہمارے چاون میں اچھا سا بائل آ گیا ہے اب اس کے اندر جو ہے میں 15 ٹی سپون یعنی کھیں دو غریب جو ہے میں اس میں شکر ایٹ کر رہی ہیں میری پسی شکر نہیں ہے سنپل موٹی شکر ہے اور اب جو ہوں میں اس کو اچھے سے میکس کروں گی اس کو اچھے سے میکس کریں آپ لوگ بھی اب جو ہے میں اس کے اندر اپنے پورے جتنے بھی ڈرائی فروٹس تھے سب پورے ایٹ کر دوں گی اس کے اندر تاکہ وہ اچھے سے پک جائیں سیر کے ساتھ میں ہی ہم اچھے سے چلانا ہے اب ہم جو ہے اس کو تقریباً 5 منٹ تک جو ہے اس کو ہم ہونے دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم جو ہے میری گیس کا ہے اور اس کو جو ہے ہمیں ہونے دےنا ہے جب تک جو ہے یہ اچھے ہاں اس بات کا دھیان دیں گاں سائیڈوں پہ جو ہے یہ ملائی جمیں گی تو آپ اس کو جو ہے برس کو اس طریقے سے جو ہے جو ہے یہاں پہ جو ہے میں نے دودھ کے اوپر جمی ہوئی بلکل گاڑی ملائی لیے تقریباً دو کپ کے قریب دو لیٹر دودھے دو کپ میں نے ملائی لیے اس کے اندر میری ملائی جو ہے وہ دودھ کے اوپر جمی والی اور آپ جو ہے اس کے اوپر کریم کا بھی آپ کو جس اچھا لگے کریم نہیں ہے تو آپ ماوے کا یوز کر سکتے ہیں کچھ بھی اور میری جو ملائی بلکل ٹھنڈی ہو رہی ہے اس وجہ سے میں سے روم ٹیمپریچر پر لانے کے لیے کیا کروں گی میں ہلکا سا جو ہے اس کو گرم کروں گی اس کے بعد اپنی کھیر میں اٹ کروں گی ٹھنڈی بلکل بھی اٹ نہیں کروں گی ادر وائس کو بھٹنے کے چانسز جو ہیں وہ تھوڑی سے پڑ جاتے ہیں تو میں اس کو بھی گرم کروں گی بلکل لائٹ گرم کروں گی دیکھیں میں نے اپنی ملائی گرم کر لی ہمیں اپنی کھیر کے اندر اس کو ایڈ کر رہی ہوں اس سے کیا ہے ہمیں کھیر کی اچھی تھکنیس بھی ہوگی اور اس میں جو ہے ربڈ بھی اچھے بن جائے گی اگر ہم الگ سے ربڈ بنایں گے تو وہ اس میں بہت زیادہ تائم جو ہے کھنسیم ہوتا اس وجہ سے میں جو ہوں میں نے اس کے لئے شورٹ کٹ اپنایا اور اس کے اندر جو ہے میں نے اپنی ملائی جو ہے وہ ڈال دی ہے آپ لوگ ایسے بھی کر سکتے ہیں جس وقت آپ لوگ دودھ گرم کرتے ہیں چامل ڈالنے سے پہلے اس وقت بھی اس کے اندر آپ لوگ جو ہے ملائی ایڈ کر سکتے ہیں ادروائیس بعد میں جس طریقے سے میں نے کیا آپ اس طریقے سے کریں لیکن اس بات کا یاد رکھیں آپ کی ملائی جو ہے وہ روم ٹیمپریچر کی ہونا بلکل ضروری ہے اور دیکھیں جی میرا جو ہے یہ اس طریقے سے اس میں جو ہے بوائل آ رہا ہے مجھے اس طریقے کے بوائل چاہیے اور اس طریقے کے بوائل کے ساتھ میں ہی میں اس کو جو ہے فائف منٹ اور پکاؤں گی zitten ہماری کھیر جو ہے پخری بن 10 منٹ جو ہے میں نے اس کو پکایا ہے اور اس کو میں برابر چلا تیری ہوں ہماری کھیر جو ہے بھر بن کے تیار ہو گئی دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی بن کے تیار ہوئی ہے بلکل روپری کھیر اور دیکھیں یہ جو سائی میں ملائی لگہ رہی تھی میں نے اس کو پورا کلین کر کے اس میں ہی کھیر میں ہی جو ہے ڈال دیا ہے دیکھیں کتنی اچھی ماشاءاللہ تیار ہوئی ہے ہماری کھیر میری یہ ربڑی خیل کی ریچپ ہی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں اور میری ریچپے اگر پسند آدھی تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں اور زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں ویڈیو کے نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن کو جو ہے رائٹ کلر کے آپ اس کو جو ہے کلک کریں تاکہ میری جتنی بھی نئی ویڈیو سے اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کریں گے تینک یو